بسم اللہ الرحمن الرحیم ناغرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگڈ تو اس سٹوری میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ظاہر جعفر کی جیل میں کیا صورتحال ہے اس کے والدین کی کیا صورتحال ہے چونکہ اب انہیں اپنی تمام جو انہوں نے بہترین زندگی پرتیشت زندگی گزاری ہے اس کے برقص ایک ایسی زندگی وہ گزارنے پر مجبور ہے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا لیکن ناخلف اور نافرمہ پردار اولاد کی وجہ سے آج نہ صرف ماں باپ جیل میں ہے بلکہ ان کا ناخلف بیٹا بھی اسی جیل میں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ظاہر جعفر کا کیسا استقبال ہوا پھر اس سے پہلے چونکہ اس کے والدین پہلے جوڈیش ریمان پہ جیل جا چکے ہیں ان کا کیسا استقبال ہوا اور جیل انتظامیہ نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ظاہر جعفر کا خاندان اپنے رویہ کے حوالے سے کیسا ہے کیونکہ میں نے اس حوالے سے بھی کافی ریسرچ کیا ہے کہ آخر اللہ پاک کی طرف سے جب ایسی کوئی سزا آتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ظاہر جعفر کو جب عدالت کی طرف سے گزرشتہ روز جوڈیش ریمان پہ جیل بھجوایا گیا تو جیل انتظامیاں پہلے سے ان کا استقبال کرنے کے لیے دیار تھی اور جو ہی ظاہر جعفر ڈیوڑی میں داخل ہوئے جیل کی ڈیوڑی جو ہے جہاں پہ ابتدائی طور پہ بڑا گیٹ کھول کے ملزم کو اندر داخل کیا جاتا ہے وہاں پر موجود ایک اہلکار نے انچی آواز سے کہا کہ لے آئے ہو اس بے غیرت کو تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو تلاشی کا عمل ہے وہ ہوا پھر اس کے بعد اس کو آگے پھر ملائزہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بیرک میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو مصدقہ اطلاعات ایسی ہیں ظاہر جعفر کو بلکل عام حوالاتی کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ظاہر جعفر نے وہاں بھی کوشش کی تھی کہ اس کو پولیس کی طرح اچھا پروٹوکول ملے اور پولیس والوں نے اس کو کہا بھی تھا کہ وہاں پہ بڑے ہمارے مراسم ہیں لیکن جون ہی وہ ڈیالا جیل میں پہنچے تو وہاں نے اس نے ایک بدلی ہوئی صورتحال دیکھی اس نے کی پہلی خواہی سی کہ مجھے میرے والدین سے ملا آیا جائے لیکن جیل انتظامیہ نے بہری طور پہ اس کو منع کر دیا کہ یا سی کوئی یہاں پہ سہلت موجود نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے والدین سے ملا آیا جائے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ایک عام حوالاتی جس طرح مسال کے طور پہ وہاں پہ کسی کے لیے چارپائی میسر نہیں ہوتی وہ صرف وی آئی پی کے لیے ہوتا ہے لیکن اس شخص کے لیے آم جس طرح عام حوالاتی نیچے زمین پہ سوتے ہیں اس کو بھی نیچے سلایا گیا یہ پہلی رات تھی اور اس کے لیے بڑا دردناک تھا اور پھر اس کو بلکل اکیلا رکھا گیا ہے اور کسی دوسرے کے ساتھ دوسرے حوالاتیوں سے بلکل الگ تھرگ رکھا گیا اور اس کے والدین کو بھی بلکل الگ تھرگ رکھا گیا ہے اور دوسری طرف اس کے والدین کے ساتھ بھی بلکل ایسے ہی سلوق کیا جا رہا ہے اگرچہ ان کی سکولٹی ہے وہاں پہ لیکن ان کو کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ یا مثال کے طور پہ چار پائی یا کوئی سپیشل کھانا نہیں دیا جا رہا جو حوالاتیوں کو دیا جاتا ہے وہی دیا جا رہا ہے اور جہاں تک معاملہ ہے ظاہر جعفر کی والدہ کا تو معلوم ہوئے کہ وہ رات کو ان کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور وہ بددعائیں بھی دیتی ہیں کہ ہمیں اس نحج پہ پہنچا دیا اور اس کے جو ظاہر جعفر کے والد زاکر جعفر جو ہیں وہ اپنی اہلیہ کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ ہم اس سے جلدی نکلائیں گے لیکن بیائی پی محلوں میں رہنے والوں کو زمین پہ لیٹنا پڑ رہا ہے اور عام جو پانی عام حوالاتیوں کو ملتا ہے وہی مل رہی ہے ان کو جو دال عام حوالاتیوں کے لیے جو میانیوں عام حوالاتیوں کے لیے وہی ان کے لیے لہذا ایک نئی صورتحال ہے چونکہ وزیراعظم خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں لہذا جیل حکام کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو کسی قسم کا پروٹوکول دیا جائے میرے ذراعے نے یہ بتایا ہے کہ کچھ سرمایہ داروں نے رابطہ کیا تھا کہ کم از کم ملزم کے والدین کو جو ہے وہ اتنی سہولت دے دی جائے کہ وہ اچھے طریقے سے سو سکیں لیکن جیل حکام نے بھی معذرت کر لیا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے چونکہ یہ بڑا اہم ہائی پروفائل کیس ہے اور ہم ایسا اگر کچھ کریں گے قانون سے ہٹ کے کچھ کریں گے تو ہماری نوکریوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو ناظرین جیل میں جو ہے جیل کے جو چار دن اس فیملی نے وہاں پہ گزارے ہیں ماں باپ اور اب اس کو تو چوبیس اٹالیس گھنٹے ہوئے ہیں محصوف کو وہاں جیل میں گئے ہوئے تو ان کی وہاں پہ جیل میں بان بان کرا دی ہے جیل کے جو اوروئیہ ہے جیل کے جو حالات ہیں پھر ہر وقت ایسی میں رہنے والے جو عام آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی پنکھا چل رہا ہے پھر دوسری بات آپ کو پتا ہے راولپنڈی اور گردنوہ میں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہے تو اس فیملی کو لوڈ شیڈنگ کا بھی پہلی بار معلوم ہویا ہے کہ لوڈ شیڈنگ جاتی ہے تو کتنے پسینے آتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کے اور کتنے مزرس رات ہوتے ہیں تو بڑی خوفناک صورتحال ہے جیل میں اس فیملی کی چار دن میں ہی ان کا کافی قبلہ درست ہو گیا ہے تو میری ان کے ایک درینہ دوست ہیں بینک آفیسر ہیں میری ان سے بات ہوئی جو زاکر چافر کو پچھلے تیس سال سے جانتے ہیں میں نے ان سے اس لئے پوچھا کہ آخر اس فیملی کو اللہ پاک نے کس جرم کی سزا دی ہے ویسے ہمیں کچھ پتہ نہیں اللہ کے رنگ اللہ ہی جانتا ہے تو اس کا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو دولت بہت دی ہے لیکن اس سے بھی دولت سے زیادہ ان کو شوم بھی بنایا ہے کبھی یہ کسی پہ ایک روپیہ خرچ کر کے راضی نہیں ہوتے میرے اس دوست کا کہنا ہے میرا تو چونکہ ذاتین سے کوئی تعلق نہیں رہا نہ کبھی میرا کوئی معاملہ ان سے ہوا میرے اس دوست کا مجھے یہ کہنا تھا کہ ان کا اصول ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے تو اب وہاں پہ وہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ چمڑی تو جا رہی ہے لیکن اب وہ دمڑی دینا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ جیل حکام ان سے دمڑی لے لیں ان کی چمڑی کو تھوڑا محفوظ کر دیں لیکن چمڑی کو یقین مانے اتنا پسینہ چڑھا ہوا ہے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے یا یہ ظاہر جعفر کے والدین جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے جیل حکام کے ایک بڑے عددار سے بھی میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ان کے ساتھ وئی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جو عام حوالاتیوں کے ساتھ ہوتا ہے لہذا یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو ہم وی آئی پی محول دیں گے یا ان کے لیے کوئی خاص محول پیدا کیا جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ ان کو قانون کو حقیقی معنوں میں فیز کرنا پڑ رہا ہے جی تو ناظرین یہ صورتحال ہے اب معاملہ یہ ہے ظاہر جعفر کے والدین کی جو ترخواست زمانت ہے اس کی چار طریق کو سماعت ہونا ہے دیکھتے ہیں کہ ان کی زمانت ہوتی ہے یا نہیں لیکن موجودہ جو صورتحال ہے جیسی صورتحال بتائی جاری ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے والدین سے رابطے میں تھا اس نے اپنی والدہ کو بھی فون کیا تھا اپنے والد کو بھی فون کیا تھا اور پھر انہوں نے کی نیگلیجنس یہ ہے تو انہوں نے برائے راست پولیس کو اطلاع کرنے کی بجائے جرم یہ ہے کہ ترافی سنٹر کے جو ملازمین تھے ان میں سے ایک اہلکار جو حمجد ہے وہ بھی ملزم نے ہی زخمی کیا ہے جس کی حالت دشویشناک بتائی جاتی ہے تو یہ بھی جرم ہے لیکن وکلا کا کہنا ہے کہ ابھی فیلحال جو ملزم کے والدین ہیں ان کی بھی زمانت ہونا ذرا مشکل لگتا ہے کیونکہ ان کا اور ملزم کا پرائے راست رابطہ تھا لہذا اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن اب ملزم کی طرف سے بھی یقینی طور پر درخواست زمانت جو ہے وہ اپلائی کی جائے گی چونکہ ملزم بھی جوڈیش ریمانڈ بھی اڑیالا جیل میں ہیں اور ملزم کا پولی گرافک ٹیسٹ میں ہو چکا ہے اور پولی گرافک ٹیسٹ کا آپ کو پتہ ہے کس میں دیکھا جاتا ہے کہ ملزم کتنا سچ بول رہا ہے کتنا جھوٹ بول رہا ہے اگرچہ پاکستان میں پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا کوئی زیادہ جدید نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی چونکہ کروایا جاتا ہے کم از کم ملزم جو ہے اس پہ یہ پریشر آتا ہے کہ اس کا پولی گرافک ٹیسٹ آیا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو ملزم نے ملزم نے جو دو بیان اختیار کر رکھے ہیں مسال کے طور پر اس نے پولیس کے سامنے اطراف جرم کیا کہ میں نے قتل کیا ہے لیکن پھر اکبالے جرم سے انکار کر دیا یوٹی مجی سٹیٹ کے سامنے اس نے اپنا جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس میں ایک تو پولیس کی رضا ہو سکتی ہے اور دوسرا جو ہے اس کے وقیل کا مشفرہ ہو سکتا ہے اور تیسرا ملزم جو ہے جب اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ ناٹک کرتا ہے کہ اس اردو نہیں آتی حالانکہ وہ اردو اچھی خاصی جانتا ہے گزشتر ہو جب شایستہ کنڈی صاحبہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تھا وہاں پہ بھی اس نے یہ ڈراما رچایا کہ اس کو اردو نہیں آتی لیکن جب جج صاحبہ نے انگلیش میں بات کی تو پھر اس نے وہی ڈراما کیا کہ جی میرا وقیل بات کرے گا تو اب بات چونکہ اس کے وقیل دانیال ہیں وہ اس کی وقالت کر رہے ہیں میں تو دانیال کی بھی بڑی حمت ہے ایک گھٹیا انسان کے لیے وہ وقالت کے لیے سامنے لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کیلئے ضروری ہے کہ قاتل کو بھرپور جو ہے اپنی صفائی کا موقع دیا جائے لہذا کسی نہ کسی وقیل کو تو سامنے آنا تھا اسی طرح جو ملزم کے پیرنگس ہیں ان کے وقیل ہیں رضوان عباسی اور سردار نویز صاحب تو وہ بھی بڑے پورا مرید ہیں کہ وہ اس کے والدین کی زمانت کروالیں گے لیکن اب اس کیس میں کئی پہلو ہیں جو آگے ایستا ایستا کھلتے جائیں گے اور ساری چیزیں عوام کے سامنے آتی چلی جائیں گی شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ